اسلام علیکم to everyone so so guys آج کے اس لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک chemical property جو alkynز میں رہی تھی that was the acid character of alkynز اور اس کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ into the aromatic hydrocarbons benzene اس کے پرپریشن اور chemical properties کو دیکھ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اندین جو ہے نا ساری پیوائکوز جو ہوں گے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں پہلے الکین کو اور الکین اور الکین کو کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد questions آپ کے سامنے رہوں گا لیکن اب میں نے سوچا کہ میں in the end سارے چیپٹر کے سارے پیوائکوز اچھے سے آپ کے سامنے رکھوں گا اچھے سے clear کروں گا but جب سارا چیپٹر complete ہوگا پہلے اس کو اچھے سے revise کرنا then after that جو ہے آپ اس ویڈے کو دیکھ لینا جو میں انشاءاللہ upload کروں گا after this lecture ٹھیک ہے so get your ncrt in front of you and note down the important points الکینز شو ایسیڈک نیچر ایڈیشن ریاکشن اور پولیمریزیشن ریاکشن ایڈیشن ریاکشن اور پولیمریزیشن ریاکشن ہم نے دیکھی اب ہم بات کریں گے ایسیڈک نیچر کی سوڈیم میٹل اینڈ سوڈا مائیڈ سوڈا مائیڈ کا سوڈا مائیڈ کی فارمولا کیا ہے ایڈس این این ایس 2 دیار سٹرانگ بیسی ٹھیک ہے دیار وٹ وٹ دیار دیار سٹرانگ بیسی اور اوویسلی جو ہے نا اچھا اوویسلی جو ہے ایسیڈ این بیس ریاکشن جو ہوتی ہے وہاں پہ کیا بنتا ہے سالٹ بنتا ہے ٹھیک ہے دیر ریاکٹر وٹ ایتھائن تو فارم سوڈیم اسٹیلائیڈ اسٹیلائیڈ یا اسٹیلائیڈ ایتھائن کا دوسرا نام ہے اسٹائلین ٹھیک ہے اسٹائلین تو یاد رکھنا جب ایتھائن اور اسٹائلین جو ہے سوڈیم سوڈیم اور سوڈا مائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں سارے الکین نہیں لیکن ابھی میں بولوں کا کون سے الکین ٹھیک ہے جو اسٹی کی نیچر دکھاتے ہیں تو دیر رکھتیو ایتھائن اور we can say الکین تو فارم سوڈیم اسٹیلائیڈ with the liberation of ڈیہیڈروجن گیس these reactions have not been observed in case of ایتھین and ایتھین thus indicating that ایتھائن is اسٹی کی نیچر in comparison to ایتھین and ایتھین تو یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ obviously دیکھو these reactions یعنی bases کے ساتھ react ہونا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ sodium is the base and sodamide is the base strong base اور ان کے ساتھ جب ایتھائن ریاکٹ ہوتا ہے سبوز الکین ریاکٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہائیڈروجن گیس لیبریٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ بنتا ہے سوڈیم اسٹیلائیڈ اور یہ reaction صرف ایتھائن دکھاتے ہیں یعنی الکین دکھاتے ہیں لیکن الکینز اور الکینز وہاں پہ نہیں دکھاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایتھائنیز ایتھائنی نیچر in comparison to ایتھین ایتھین why is it so has it something to do with their structure and hybridization اچھا اوکے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے you have read that ہائیڈروجن ایٹمز are ان ایتھائن are attached to ایس پی ہائیڈرڈیزت کارمن اب یہاں پہ آپ بولو گے کہ یہ ہائیڈرڈیزت ایس پی ہائیڈرڈیزت کہاں سے آگیا میں نے آپ کو almost جو ہے electron agitated جو میں نے پڑھی تھی periodic classification میں میں نے وہاں پہ آپ کو بولا تھا کہ ایس پی ایس پی ٹور ایس پی تری ہائیڈرڈیزیشن کے بارے میں کہ how can you calculate these in organic compounds ٹھیک ہے in organic compounds تو یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کے ساتھ پھر سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ suppose usually جو ہے نا میں یہاں پہ بات کروں گا پی تری ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے دیکھو اگر ان terms of bonds کی بات کریں صرف bond pairs کی بات کریں گے loan pairs کی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس جو ہے نا دو sigma bonds ہوں گے اگر کوئی central item آپ کا صرف دو sigma bonds بنائے گا یہاں پہ loan pairs کی بات نہیں آئی گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے اس کی hybridization ہوگی ایس پی اگر ہمارے پاس تین sigma bonds ایٹم کو اس کی hybridization ہوگی ایس پی 3 تو یہاں پہ جو میں یہ case discuss کر رہا ہوں دیکھو ایس پی 3 hybridization جو ہے نا اس میں ہمارے پاس loan pair بھی possible لیکن یہ میں لے رہا ہوں صرف صرف bond pairs کی case میں یہاں پہ کوئی loan pair نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی loan pair نہیں ہوگا بلکہ ساری سارے bond pairs ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو بھی آپ کو 2 آرہا ہے ٹھیک ہے جو کہ میں نے chemical bonding میں بولا انشاءاللہ آپ وہاں پہ دیکھو گے سٹیرک number is the number of orbitals involved in the hybridization یہاں پہ سٹیرک number 3 کا مطلب یہاں پہ 3 orbitals اور یہاں پہ سٹیرک number 4 ہوتا ہے یہاں پہ 4 orbitals تو آپ کا سٹیرک number 4 آرہا ہے and that is from بانڈس اور sp3 میں 4 سٹیرک بانڈس ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ example آپ کے سامنے رکھوں الکین 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 کی تو سپوز it's ch3 ch3 this or ethane اگر میں ethane کی بات کروں گا ch2 double bond ch2 اور اگر میں ethane کی بات کروں گا ch3 triple bond c یہاں سے h اور اس کے بعد پہلے ہم دیکھیں گے دیکھو all single bonds اور sigma bonds چاہے وہ ch bond c single bond کوئی بھی single bond ہر ایک single bond sigma bond کہہ لیکن pi bond بھائیں بھائیں ڈھیک اگر کوئی الکین ہوگا وہاں پہ دو بھائیں بھائیں ہوں گے اور اگر double بھائیں 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 اگر میں یہاں پہ بھائیں بھائیں سپوز میں اس کاربن کی بات کروں مجھ مجھ سے پوش جا رہا ہے کہ چلو پہلے چلو اگر آپ دیکھو کہ اس نے یہاں بھائیں تین بانڈز ہوگئے تین سگما بانڈز یہاں پہ اس کاربن نے چار سگما بانڈز بنائے ہے اور اس کاربن نے چار سگما بانڈز ہوتے ہیں تو آپ کی ہائیب ہوتی ہے سپ سکتے ہیں اس کاربن کی ہائیب سگما بانڈز کو کیلکلیٹ کروں گے اس کاربن نے دو بانڈز بانڈز کس کے ساتھ ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ تو یہاں پہ دو سی ایج بانڈز کائیں گے دو سگما بانڈز اور یہاں پہ ایک سگما بانڈز کہہ لائے گا جو کاربن کے ساتھ بنائے ہوگا ایک تو پائ بانڈ بانڈ ہائیڈ بانڈز میں نہیں کنس ڈر کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئیں گے دو سگما بانڈز ہائیڈروجن کے ساتھ اور ایک سگما بانڈ کاربن کے ساتھ تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیار آر ثری سگما بانڈ اور جب تین سگما بانڈ ہوتے ہیں اس ٹائم جو آپ کی ہائیڈروجن ہوتی ہے وہاں پہ اس ٹائم ہائیڈروجن کیا ہوتی ہے سپ ٹو تو ہم کہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن اس کی کیا ہے سپ ٹو اس کاربن کی اور اس کاربن کی ہائیڈروجن کی سپ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا ایتھائن ہے ایتھائن میں بھی آپ دیکھ ہو گے اس نے ایک بانڈ سی ایج کے ساتھ یہاں سے ایک سگما بانڈ اور یہاں پہ اس نے ایک سگما بانڈ کاربن کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کاربن دو سگما بانڈ 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 بنائی ہیں جب دو سگما بانڈ سویتے ہیں اس سویتے ہیں آپ کی ہائیبیردیزیشن ہوتی ہے س بی ٹھیک سویتے ہیں سویتے ہیں سویتے ہیں سویتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایسیمپل دے رہا ہوں تو آپ مجھے بولو ہر ایک کاربن اٹر کی ہائیبیردیزیشن کیا ہوگی CH3 CH2 single bond CH double bond CH single bond CH2 single bond CH double bond C double bond CH single bond CH 2 C double bond CH bond H ٹھیک ہے تو ذرا valency کو دیکھو tetra valency کو ہر ایک جگہ satisfy ہو رہی ہے 3 ہو گئے 4 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 اس کے ٹھیک ہیں اچھا تو یہاں پہ valency satisfy 2 1 1 1 1 1 تین سگمہ بانڈس یعنی اس کا مطلب SP2 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا کارون جو ہے اگر یہاں سے دیکھو کہ ایک سگمہ بانڈ اور یہاں سے ایک سگمہ بانڈ ٹھیک ہے these are two pi بانڈس ان والوں نہیں ہوتے ہیں so ایک سگمہ بانڈ یہاں سے ایک سگمہ بانڈ یہاں سے مطلب دو سگمہ بانڈ اس کی ہائیویڈ ڈیزشن SP ٹھیک ہے اس والی کی کیا ہوگی ایک سگمہ بانڈ یہاں سے ایک یہاں سے پائی بانڈس یہاں پہ ان والوں نہیں ہوتے ٹھیک ہے یعنی پائی بانڈس اور ناٹ ان والڈین ہائیویڈ ڈیزشن تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو گئے اس میں بھی ایک سگمہ بانڈ ہائیوڈ ڈیزشن کے ساتھ اور یہاں ایک یہاں سے کارون کے ساتھ یہاں بھی دو سگمہ بانڈس یعنی اس کی ہائیویڈ ڈیزشن SP ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا پرسنیس کریکٹر ہوتا ہے پرسنیس کریکٹر ہوتا گیا پرسنیس کریکٹر جو ہے نا پرسنیس کریکٹر پرسنیس کریکٹر اس گیون بائی ہنڈ پرسنٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف آر بیٹلز ٹھیک ہے یعنی ڈیوائیڈ بائی سٹیرک نمبر آف آر بیٹلز انوالوڈ ہائیوڈ ڈیزشن ٹھیک ہے تو جب SP ہائیوڈ ڈیزشن ہوگی یہاں پہ دو آر بیٹلز انوالوڈ ہوتے ہیں ہائیوڈ ڈیزشن میں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہندر پسنٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر آر بیٹلز انوالوڈ ہائیوڈ ڈیزشن ٹھیک ہے تو SP یہاں پہ تین آر بیٹلز سو ہندر پسنٹ ڈیوائیڈ بائی ٹری ٹیٹی پرسنٹ ہائیوڈ ڈیوائیڈ 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 پہ 4 اٹھل بیٹلز تو اس کیس میں پرسنٹ ڈیوائیڈ بائیڈ پرسنٹ ہوں گا اس والی کیس میں 33 پرسنٹ اور SP کی کیس میں 50 پرسنٹ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور ایک موئٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک ٹرین اگیوڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ جو ہوتی ہیں ایک ٹرین اگیوڈ ڈیوائیڈ جتنا پرسنٹ کریکٹر زیادہ ہوگا اس ایٹم کی ایلیکٹر نگیوٹی زیادہ ہوگی اس پوائنٹ کو ان پوائنٹ کو یاد رکھنا ایک ہائیبردیزیشن کو اور ایک پرسنٹ کریکٹر اور ایلیکٹر نگیوٹی کو اوکی چلو ان ایتھائن ہائیڈروجن ایٹمز اٹیچوٹ SP ہائیبردیزید کاربن کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایتھائن میں کیا ہوتی ہے جب ٹرپل بانڈ ہوتا ہے اگر آپ دیکھو گے اگر اس کاربن کو دیکھو گے اس میں جو ہائیڈروجن کس کا ساتھ جڑا ہے SP ہائیبردیزید کاربن کے ساتھ اس کاربن کے ہائیبردیزیشن SP کیسے ہے کیونکہ ہاں سے ایک سگمہ مانڈ ہائیڈروجن کے ساتھ اور ایک سگمہ مانڈ اس کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے تو دو سگمہ مانڈ ٹھیک ہے تو جب دو سگمہ بانٹس ہوں کہ ہائیبریڈیزیشن گل بھی ایس پی اچھا اس کے بعد وائر ایس دی آر اٹیج اوٹے ایس پی ٹو ہائیبریڈیز کاربن ایڈمز ایتھین این ایس پی ٹری ہائیبریڈیز کاربن ایڈمز ایتھین ٹھیک ہے تو ان شاٹ آپ نے یاد رکھنے اگر آپ کے پاس کوئی الکین ہوگا الکین جو ہے نا الکین ایتھین ہوگا سب سے چلو ایتھین کی بات کرتے ہیں تو ایتھین و HASو دو کاربن اٹم سے دونو کی ہہی سپی 3 کیونکہ ہاں پہ چار سکمہ بانٹس ہوں گے اور ایتھین میں آپ کے پاس جو ہیں کوئی بولا ایتھین میں یہاں پہ میں نے آپ کوئی بولا یہاں پہ ایتھین میں ذیرار ایس پی تو ہائی برلیڈیز کاربن اور ہائیڈروجن آٹیج سٹ tap ایس پی تو ہائی برلیڈیز این ایتھین یہاں پہ آپ کا جو منزل کی ایسا کی خواب ہوتی ہے ہنس they attract the sheared electron pair of siege bond of ethane to a greater extent than that of sp2 and sp3 hybridized alloys یعنی in case of in case of ethane آپ کے پاس sp hybridized carbon atom ہوتا ہے اس کی electron value to beہت زیادہ ہوتا ہے دیو تو personality as character more تو more person as character تو اس کی وجہ سے جو نہ وہ electron sheared electron pair زیادہ اسی کی طرف ہوتا ہے ثیق ہے as compared to alkane and alkene thus in ethane hydrogen atoms can be relegated as protons more easily as compared to ethane and ethane ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن ایٹمز کین بی بیریٹیٹ ایس پروٹان پروٹان کا مطلب ایچ پوزیٹو دیکھو اوویسلی بات ہے جب سپوز سپوز مان لیجی یہ کاربن ہے اور یہاں پہ ہائیڈروجن ہے ٹھیک ہے یہاں سے ٹرپل بانٹ ہے یہ سارا الیکٹرن پر اسی پی ہوگا تو جب ہائیڈروجن نکلے گا تو یہ الیکٹرن کس کے پاس جائے گا کارن کے پاس کارن پر آئی گی نیگیٹو چارج اور سپوز یہ جائے گا باہر ایسا ہے ایچ پوزیٹو ٹھیک ہے تو اٹھیک ہے دیکھیں لیبریٹ ہائیڈروجن ایس پروٹانز ہینس ہائیڈروجن ایٹمز اٹیجو ٹرپلی بانڈڈ کاربن ایٹمز آر ایسی دیکھنے نیچر تو یاد رکھنا یہاں پہ جو ہے صرف جو ٹرپلی بانڈڈ کاربن ہوگا ان کے سافر الکائنز اس کے ساتھ جو ہائیڈروجن ایٹمز جوڑے ہوں گے صرف وہی ہائیڈروجن صرف وہی ہائیڈروجن ایسی ڈک ہوں گے صرف وہی ہائیڈروجن ایسی ڈک ہوں گے آپ کے پاس جو الکائن ہوگا سپوز اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے سپوز اے پروپائن کے ایگزامپل لوگ سی ایسی ڈک ہوں تو اگر آپ دیکھو گے اسیور الکائن تو ہم کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن جو الکائن کا ہوتا ہے دیکھن کونسا ہائیڈروجن ہائیڈروجن اور کاربن کاربن ٹرپل بانڈ ٹھیک ہے باقی جو ہائیڈروجن ہوگی وہ ایسی ڈک نہیں ہوں گے اس کے بعد اب ریاکشن ہوگی اب ہمارے پاس ایتھائن ہے سوڈیم کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے آپ کو ملتا ہے سوڈیم اسٹائلائیڈ لیکن یہاں پہ پہلے ایک ہائیڈروجن لیبریٹ ہوتا ہے وہاں پہ این یہ پوزٹو چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ملتا ہے مونو سوڈیم ایتھائنائیڈ ٹھیک ہے مونو سوڈیم ایتھائنائیڈ with the liberation of ہائیڈروجن گیس اس کے بعد پھر سے اور ایک مول ریڈ کرتے ہیں مونو سوڈیم ایتھائنائیڈ جو ہے نا یہاں پہ اس کو ہم پھر سے ٹریڈ کرتے ہیں سوڈیم کے ساتھ آپ کو ملتا ہے ڈائی سوڈیم ایتھائنائیڈ اور اس کو ڈیریکٹلی کہتے ہو کہ سوڈیم اسٹائلائیڈ ٹھیک ہے ڈائی سوڈیم ایتھائنائیڈ اور سوڈیم اسٹائلائیڈ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پروپائن ہے تو یہ ہائیڈروجن باہر جائے گا یہاں پہ سوڈیم آئے گا تو آپ کو ملتا ہے سوڈیوم پروپائنائیڈ سوڈیوم پروپائنائیڈ ٹھیک ہے تو جنرل میں آپ کو کیا ملتا ہے سوڈیوم ہاں ایتھائی سے ملے گا سوڈیوم اسٹائیلائیڈ لیکن پروپائن سے کیا ملتا ہے سوڈیوم پروپائنائیڈ ٹھیک ہے these reactions are not shown in shown by alkines and alkines hence you used for distinction between the alkines alkines and alkines تو question آپ سے پوچھا جائے گا اور کہ آپ کو ایک ریاکشن دی جائے گا. سبوست آپ کو Alkine دیا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کو Alkine دیا جائے گا. وہ react کر رہا ہے Sodium کے ساتھ اور Sodamide کے ساتھ اور پروڈکٹ کے بنے گا. تو آپ سے پوشا جائے گا کہ سبوست نیچے چار ریاکشن دی ہوں گے اور ایک ریاکشن ان میں سے یہ والی ہوگی. چار ریاکشن دی جائے گی. تو وہاں سے پوشا جائے گا which of the following reaction is used for the distinction of distinction of what alkynes from alkynes and alkynes that is this reaction reaction with sodium or sodamide ٹھیک ہے اس کے بعد what about the above reaction with but 1 9 and 2 but 9 alkynes alkynes and alkynes follow the following trend in their acidic nature اب یہاں پہ بات آ رہے ہیں کسی acidic nature کی it's acidic nature تو alkynes are more as compute alkynes as compute to alkynes ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ alkynes are more acidic alkynes are more acidic as compute to alkynes alkynes and they are more as compute to alkynes کیونکہ یہاں پہ SP hybridization ہے carbon will be more electronic as compute to SP2 carbon as compute to SP3 carbon یہ آپ نے پہلا آرڈر یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا آرڈر it's ethane c triple bond c اس کے بعد ہے پروپائن کیا ہے پروپائن CH single bond c triple bond CH اور اس کے بعد ہے بیوٹ 2 یعن بیوٹ 2 یعنی آرڈر آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے تو اب بولو گے کہ یار یہ آرڈر اس طرح سے کیوں آرہا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ acidic strength جو ہے نا اس کو ہم جیو سی میں اچھے سے دیکھ لیں گے وہاں پہ یہ جو organic compounds ہوں گے وہاں پہ inductive effect آئے گا ٹھیک ہے resonance وغیر آئے گا اور اس کی اسی basis پہ ہم دیکھیں گے acidic order ٹھیک ہے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ethane is greater than propine it's greater than what it's greater than ڈیوٹ 2 یعنی ٹھیک ہے so this was all about the acidic nature of our cans اب یہاں پہ physical properties موسیقی موسیقی